دوہزار چوبیس میں بالی وڈ کی طرف سے شاہد کپور کرتی سینر نے سٹارا اور تیری باتوں میں ایسا الجا جیا نام کی سائنس فکشن رومنٹک کامیڈی مووی ریلیس ہوئی جسے دیکھ کر پتا چلا کہ آپ انسان کے ہاتھوں روبوٹس کی عزت بھی محفوظ نہیں اور ریالٹی میں دیکھا تو روبوٹس کے ہاتھوں انسانوں کی بھی نہیں دوہزار تیس میں رنویر سنگھ آلیا بٹ چھپڑی سٹارا روکی اور رانی کی پریم کہانی ریلیس ہوئی یہ بھی ایک رومنٹک کامیڈی مووی تھی جسے دیکھ کر میرا رییکشن کچھ یوں تھا حالے فلم بنا رہے تھے یا عام چوس رہے تھے بات ہو رہی ہے رومنٹک کامیڈی مووی اس کی تو اس سال فرریو میں پریم مالو نام سے ایک ملیالم مووی ریلیس ہوئی مووی کی خاص بات یہ تھی کہ اس کا بجٹ صرف تین کروڑ تھا اور باکس آفیس کلیکشن ایک سو چھتیس کروڑ اتنے پیسے تو اکشے کمار ٹائگر شیرف کی تین سو پچاس کروڑ سے بننے والی بڑے میاں چھوٹے میاں اور اجید دیوگن کی ڈھائیسا کروڑ سے بننے والی میدان بھی نہیں کما سکی بالی وڈ والو کچھ تو شرم کرو ڈیزنی پلس ہورٹ سٹار پر ملیالم کے علاوہ یہ مووی تیلگو اور ہندی میں بھی اویلیبل ہے اور اب یوٹیوب پر بھی یہ ہندی ڈبی میں اویلیبل ہے اور آج ہم اسی مووی کا ریویو کریں گے ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو منموجی 007 آپ کا اپنا چینل تو گائز کیسا چل رہا ہے سب کچھ بات ہو رہی ہے پریمالو کی کس قسم کی مووی ہے کیوں دیکھنی چاہیے دوسری لف سٹوریز سے کتنی الگ ہیں دیکھیں یہ کہانی بلکل عام سی ہے دوسری لف سٹوریز میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں گھر والوں کی مرضی سے یا پھر گھر سے باگ کر شادی کر لیتے ہیں اور پھر دونوں کو ٹھنٹ پار جاتی ہے اس مووی کا جو لیٹ کریکٹر سچن ہے اسے ون سائیڈیٹ لف ہوتا ہے اور وہ بولنے میں بھی ہچکچاتا ہے کیونکہ مووی کے سٹارٹ میں ہی وہ انجلی کے ہاتھوں ریجیکٹ ہو چکا ہوتا ہے اب یہ یہ والی انجلی نہیں ان کی والی انجلی اور اس کا یوکے کا ویزہ بھی نہیں لگتا پھر اس کو ایک پرانا دوست مل جاتا ہے امل ڈیویز یہ اس کے ساتھ ہیڈراباد جاتا ہے گیٹ کی کوچنگ کے لیے اور وہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے کیونکہ ہیڈراباد میں ہوتی ہے فلم کی ہیروین رینو جو کہ ایک آئیٹی کپنی میں ڈیولپمنٹ ٹیم کا حصہ ہوتی ہے اور ٹیم ریڈر ہوتا ہے آدھی مووی کا انٹرسٹنگ کریکٹر اور اس کو مووی کا ویلن بھی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ سچن کے ساتھ اس کی بلکل نہیں بنتی رینو کو ایک ایسے لائف پارٹنر کی تلاش ہوتی ہے جو اس سے زیادہ میچور اور ویل سٹلٹ ہو اور اپنا ہیرو ان کرڈیشنز پر بلکل پورا نہیں اترتا اب یہ دونوں ہیڈراباد میں ملتے ہیں ان کی دوستی ہوتی ہے گیٹ ٹو گیدر ہوتا ہے پھر مووی کا کلائمس قریب آتا ہے لڑکا لڑکی دوست ہے یعنی فرینڈ زون لیکن لڑکا سمجھتا ہے کہ فرینڈ زون کا مطلب ہوتا ہے کومہ پیشن نہ زندہ نہ مردہ لڑکی کیر کر رہی ہے نئی جاب کا بتا رہی ہے ریزیو میں بنانے میں مدد کر رہی ہے تو لڑکا کیر کو محبت سمجھ کر پرپوس کر دیتا ہے نتیجہ کلیش رینڈی رونا پھر ہیرو کا یوکے کا ویزا بھی لگ جاتا ہے اوڑان بھننے کو تیار اور ہیروان ساتھ میں سیاف کرنے کو چلتی ہے ادھر ویلن بھی کرائے کے پنٹل لوگوں کو لے کر آ جاتا ہے اب کیا ہوگا اس کے لئے تو آپ کو مووی دیکھنی پڑے گی مووی کا ڈیوریشن ڈائی گھنٹے کا ہے تیکنی آپ کو بور نہیں کرے گی کیونکہ مووی کے کریکٹر انٹرسٹنگ ہے ڈائلوگ ڈیلیوری اچھی ہے کریکٹرز کے آپس میں بانڈنگ بہت اچھی ہے ایموشن بہت اچھے سے بلٹ کیے گئے ہیں سچین اور آدھیک کی نوک جوک بہت بڑیہ ہے مووی کے کاملڈی سین آپ کو ہسنے پر مجبور کر دیں گے ہیرو ہیرون کو آپس میں دوز دکھایا گیا ہے تو ان کی رومنٹک کپل والی کیمسٹری آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی ہاں سچین کی عمل ڈیویس کے ساتھ آپ کو ایسی کیمسٹری دیکھنے کو مل سکتی ہے ایک یہ سین اور دوسرا ٹاول کھولنے والا سین میرے خیال سے ان دونوں سینز کی ضرورت نہیں تھی ایک گانے کے لئے باقی ساوام گانوں کو ہندی میں ڈپ کیا گیا ہے اور بہت بہترین ڈپ کیا گیا ہے فلم کا یہ ایک سین کلائمیس کے ساتھ کنیکٹ ہے جب آپ دیکھیں گے تو سمجھ پر جائے گی اس مووی کا پارٹ ٹو بنانے کی باتیں بھی سننے کو مل رہی ہے امید اگلے سار ریلیز ہو جائے گی تو گائز ملیں گے نیکس ویڈیو میں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اوکے بائی